قبرستان دوستوں آج کی کہانی بھی ہماری کچھ اسی پر آدھارت ہے آج کی کہانی ہے اطل کی جس کی ایکسائٹمنٹ اتنی اونچی تھی کہ اسے ہمیشہ اس دنیا کو اور جاننے کی اتصتہ رہتی تھی اب کہتے ہیں نا سائنس کا اسٹوڈینٹ کیا جانے اندھیری راتوں کا سواد محاورہ تھوڑا الگ ہے لیکن اطل پر بلکل فٹ بیٹھتا ہے اطل سائنس کا ایکسپرٹ تھا اور اتنا ہی لوجکل بھی وہ میجک میں نہیں لوجک میں ماننے والا بندہ تھا وہ پڑھائی میں کافی اچھا تھا اور اب اس کی ٹویلت کے اگزام بھی نزدیک آ رہے تھے ایک دن یوں ہی چار دوست پارٹی سے لوٹ رہے تھے پھر کسی نے کچھ ایسا کہا کہ اطل کی آنے والی پوری زندگی ان شبدوں سے پوری طرح خوف کے دلدل میں دب گئی چلیے جانتے ہیں یہ کہانی اطل کے دوست کے نظریے سے اطل جو کی پڑھائی میں واقعی کافی اچھا تھا اطل ہمیشہ سے ہی گھومنے پھرنے اور نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا شوق رکھتا تھا ایک دن اسی طرح ہم لوگ پارٹی سے لوٹ رہے تھے راستہ بلکل سونسان تھا سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے سفر کا لطف اٹھا رہے تھے اسی سمیں ہمارا ایک دوست سہل بولا کیا سونسان سڑک ہے یار ابھی ذرا سوچو اگر اس سمیں کوئی عورت کار کے سامنے اچانک آ جائے اور لفٹ مانگے تو کیا تم اسے دوگے اس کے بعد اطل کے بولنے کا ہی انتظار تھا اطل پیچھے بیٹھا تھا وہ بولا کیا تم لوگ جب دیکھو بھوت پریتوں کی بات لے کر بیٹھ جاتے ہو یہ سب عورت آ جائے گی اور پھر ہم سب کو پریشان کرے گی یہ سب صرف بے تکی باتیں ہیں اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ادنان جو کی کار چلا رہا تھا بولا اچھا اطل تُو ہمیشہ سے ان سب کی باتوں کو بے تکی باتیں بتا کر بات ٹال دیتا ہے تُو صرف ہیرو بننے کے لیے یہ سب بولتا رہتا ہے تیرے اندر اگر دم ہے تو آدھی رات میں کسی قبرستان میں جا کر کسی قبر کے اوپر صرف پندرہ منٹ بیٹھ جا دیکھنا اگر تیرے پسینے نہ چھوڑ جائیں تو کہنا پھر میں مانوں کچھ چیز ہے تُو اس پر اطل بولا تم لوگ بھوت کو مانتے ہونا کیا کسی نے بھوتوں کو دیکھا ہے ٹھیک ہے ادنان اگر میں آدھی رات کو قبرستان میں ٹہل کر آ جاؤں اور کسی قبر کے اوپر بیٹھ کر آ جاؤں تو کیا تُو مان لے گا کہ یہ بھوت بھوت فالتو چیزیں ہیں ادنان بولا ہاں بالکل مان لوں گا پھر بشیر بول پڑا تو تم لوگ آدھی رات کا انتظار کیوں کرو گے اور کل خاص طور پر اس چیز کے لیے ہم سب کی نیندوں کو بگاڑو گے اس سے اچھا تو یہ ہے کہ رات کے ابھی بارہ بجنے میں بیس منٹ رہ گئے ہیں اور ہمارے گھر پہنچنے میں بھی کچھ آدھا پونہ گھنٹا لگے گا چلو ابھی قبرستان میں چلتے ہیں جو آگے سے دائنی موڑ پر ہے اسی طرف ایک علاقہ لہسنیہ پڑتا ہے اس کا اچھے سڑکوں سے ہوتے ہوئے ٹھیک پیڑوں کی طرف ایک بڑا سا قبرستان ہے یہاں لہسنیہ میں یا اس پاس سے جب کبھی کسی کی مرتی ہو جاتی ہے تو اسے اس قبرستان میں دفنایا جاتا ہے اس پر عطل ہسنے لگا اور بولا یہ تو اور بھی اچھا ہے چلو اس کام کو آج ہی کر لیتے ہیں کل آرام سے پڑھیں گے ابھی ہم راستے میں ہی تو ہیں ادنان چلو گاڑی کو قبرستان کی طرف ملو اس کے بعد ادنان گاڑی کو رائٹ میں لیتے ہوئے قبرستان کی طرف جانے لگا قبرستان کے ٹھیک سامنے ادنان نے گاڑی روکی بشیر بولا ارے تم لوگ پاگل ہو گئے ہو یہ قبرستان ہے کوئی میزیم نہیں ہے عطل بولا ارے جانے دو آج ان لوگوں کو دکھا ہی دیتا ہوں کہ بھود پریت سب بیتو کی باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تم لوگ رکو میں انتیم چھوڑ سے ٹہل کر آتا ہوں اتنا کہہ کر عطل بے فکر ہو کر اندر جانے کے لیے نکلا اس بات سے انجان کی خوف اور بے دردی کی آندھی اسے کس طرح دبوشنے کے فراق میں ہے قبرستان کے باہر ایک بڑا سا گرل لگا تھا جو کی بند تھا اسی کے ٹھیک بغل میں ایک نوٹس لگا تھا شام چھے بجے سے صبح چھے بجے تک یہاں سے گزرنا منا ہے یہ دیکھ کر عطل تھوڑا سا ہچکچایا لیکن اس کے ترند بعد اسے بھی مزاک میں لے لیا عطل ایک ہی رستے سے اندر جا سکتا تھا اس بڑے سا گرل کے ٹھیک آجو باجو سے چھوٹے چھوٹے مینار تھے جسے کود کے وہ آسانی سے اندر داخل ہو سکتا تھا وہ چھلتا ہوا مینار پر چڑھا اور اندر کود گیا اس کے دوستوں نے ایک پل کے لیے اسے رکنا چاہا پر تب تک عطل اس پار کود چکا تھا وہاں ہمارے میں سے کسی میں اتنی حمد تو تھی نہیں جو قبرستان کے اندر ٹھیک آدھی رات کو داخل ہونے کی بے وکوفی کریں اس کے ترند بعد عطل آگے تیزی سے بڑھنے لگا عطل کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹوچ تھی باہر سے ہم لوگوں کو سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن عطل ایک دم اندر چلا گیا تھا جیسی اس کو چنوٹی دی گئی تھی وہ اب کافی اندر کے حصوں میں کھو چکا تھا ہم نے جب اپنے فون میں سمیہ دیکھا تو رات کے ٹھیک بارہ بچ کے پانچ منٹ ہو رہی تھے عطل بلکل بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا ہم لوگ کافی سمیہ تک وہیں کھڑے رہے عطل کا انتظار کرتے رہے پر عطل نہیں آیا لگ بگ آدھا گھنٹہ بیچ چکا تھا لیکن عطل واپس نہیں لوٹا تھا ہم لوگوں نے عطل کے فون پر کال لگایا تو پہلی بار تو کال کسی نے نہیں اٹھایا چار پانچ بار کال لگانے کے بعد کال کو کسی نے اٹھا لیا دوسری طرف سے آواز آئی مردوں کو پریشان نہیں کرتے نہیں تو مردے جینا حرام کر دیتے ہیں اس کے شریر کو دفن کرنے کے لیے آ جائیں ورنہ تمہاری بھی قبر اسی قبرستان میں بنے گی اسے ایک خوفناک آواز کو سنتے ہی ہم تینوں کی روم روم کانپنے لگے وہ آواز کسی بھی روپ میں عطل کی نہیں تھی پھر آدھی رات میں اس ویران قبرستان میں وہ دوسرا شخص کون تھا اب ہمیں ڈر بہت لگ رہا تھا لیکن ہم عطل کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے ایک تو عطل ہمارا دوست تھا اور دوسرا اس کے پریوار کے لوگ بعد میں ہم ہی سے پوچھتے اور ہم سب کو اس کی بڑی سزا بھی بھوکتنی پڑتی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک دوسرے کو ہمت دیتے ہوئے اندر چلے گئے ہم لوگ اندر سے کانپ رہے تھے اور ڈر کی اس حالت میں ہم عطل کو ہر کونے میں ڈھونڈنے لگے کافی سمیتک عطل کی تلاش کرنے کے بعد بھی عطل ہمیں کہیں نہیں ملا لیکن تب ہی ادنان نے دیکھا عطل کسی قبر میں فسا ہوا اوپر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے ہم لوگ بھاگتے ہوئے عطل کے پاس گئے اور اسے جیسے تیسے اوپر کھیچا عطل تو جیسے کسی دلدل میں فس رہا تھا پھر ہم نے عطل کی حالت دیکھی وہ خوف سے کانپ رہا تھا عطل اس سمیتے چلنا تو دور بولنے کی حالت میں بھی نہیں تھا عطل کو ہم نے کسی طرح قبرستان پار کر آیا ہمیں بھی کافی ڈر لگ رہا تھا عطل نے گاڑی کو اس سنسان سڑک سے نکالا ہم سب کافی ڈرے ہوئے تھے رات کافی گہری تھی اس رات خوف کے مارے ہم کچھ سوچنے سمجھنے کی حالت میں بلکل نہیں تھے خیر وہ رات جیسے تیسے کٹی اگلی صبح ہم سارے دوست عطل کے گھر اس سے ملنے پہنچے ہمارے من میں کافی سوال تھے ہم عطل کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا عطل بخار سے کانپ رہا تھا عطل کے ماتا پتا بھی وہیں اس کے پاس بیٹھے تھے اس کا پورا شریر تپ رہا تھا اس کے بعد عطل کے ماتا پتا کچھ سمجھے کے لیے باہر گئے ڈاکٹر کو بلانے اسی وقت بشیر نے پوچھا کل رات کیا ہوا تھا تیرے ساتھ تُو نے اس قبرستان میں ایسا کیا دیکھ لیا جس کے بعد تیری یہ حالت ہو گئی اور ایک بات جب ہم نے تجھے کال کیا تھا تو تیرا فون کس نے اٹھایا تھا اس کی اتنی کڑک آواز تھی جیسے اس کا گلہ کسی زنجیر سے بندہ ہو پھر عطل نے جو خوفناک سچائی بیان کری اس کے بعد ہمیں قبرستان کے نام سے بھی خوف لگتا ہے عطل نے کہا کل رات جب میں قبرستان کے اندر گھسا تو مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈی ہواوں نے گھیر لیا بہار موسم جس طرح سمان تھا پر اندر جاتے ہی مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی پھر میں نے دیکھا ایک آدمی شال لپیٹے پتہ نہیں کیسے پر میں اس کی طرف کھچا چلا گیا تقریباً پانچ منٹ کا انترال تھا تب ہی وہ آدمی اچانک سے اٹھ گیا اس نے مو پر شال لپیٹی تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اس نے ایک دم جھٹکے سے شال کو ہٹایا اور پھر جو میں نے دیکھا اس پر مجھے میری آنکھوں پر وشواس نہیں ہوا اس آدمی کی تو دونوں آنکھیں نہیں تھی اور اس کے چہرے پر تین کروس کی نشان تھے اس کا چہرہ بہت سڑا ہوا لگ رہا تھا اس کے شریر سے بہت بدبوا رہی تھی اس کے ہاتھ میں ایک گٹار بھی تھا میں پیچھے ہٹنے لگا اور وہ آگے بڑھنے لگا اچانک میرا پیر ایک قبر سے ٹکرایا اور میں ایک قبر میں گر پڑا میں اس سے نکلنے کی بہت کوشش کر رہا تھا لیکن اس قبر سے نہیں نکل پایا کافی محنت کرنے کے بعد میں کسی طرح وہاں سے نکل پایا میں وہاں سے کسی طرح تھر تھراتے ہوئے بھاگا میں نے تم لوگوں کو فون کرنے کی بھی بہت کوشش کی پر جب میں نے اپنے پاکٹ میں دیکھا تو میرا فون میرے پاس نہیں تھا شاید میرا فون اسی قبر میں گر گیا تھا جب میں پیچھے ہٹتے ہوئے پھس گیا تھا اس کے ترند بعد میں وہاں سے پیچھے کے راستے سے قبرستان پار کرنے لگا میں لگ بھگ وہ قبرستان پار کر بھی لیتا پر پتا نہیں کہاں سے وہ آدمی اچانک میرے سامنے آ گیا اور میں اس سے ٹکراتے ہی کافی پیچھے ایک قبر میں پھس گیا جس کے اندر گلدل تھی میں نے اچھی طرح سے محسوس کیا کہ اندر سے کوئی میرے پیروں کو کھیچ رہا ہے جس وجہ سے میں باہر نہیں آ پا رہا ہوں تم لوگ بالکل صحیح وقت پر آ پہنچے اور بشیر کے گلے میں یہ جو تعویز ہے اس تعویز کی وجہ سے ہم سب بچ گئے ورنہ تم سب کی بھی وہیں قبر بن جاتی جب میں رات کو گھر پہنچا تو مجھے میرے چھت پر وہی لمبا چوڑا آدمی دکھا جو مجھے قبرستان میں دکھا تھا اس کے بعد رات کو جب میں سو رہا تھا تو ابھی نین لگی ہی تھی کہ اسی سمیں میرے کانوں میں کسی سنگیت کے گوینے کی آواز پڑی وہ آواز ایک گٹار کی تھی جو بہت تیزی سے آ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں میرے کان ہی نہ پھٹ جائیں وہ سنگیت بہت ہی عجیب سا تھا اور بہت ڈراؤنا بھی تھا عطل کی یہ سب باتیں سن کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے خیر اس وقت ہم لوگ اس کے گھر سے نکل آئے اس کے بعد لگ بگ ایک ہفتے بعد بشیر کو عطل کا فون آیا بشیر نے جب فون پہ بات کی تو دوسری طرف سے آواز آئی دوست کی آخری سانسیں چل رہی ہیں ملنے نہیں آو گے بشیر نے فوراں ہمیں کال کیا اور ملنے بلائیا اس نے جب ہمیں یہ سب بتایا تو کچھ سمیہ تک ہم نے اس کی باتوں پر وشواس نہیں کیا پر جب اس نے ہمیں اپنے فون کی کال ریکارڈنگ سنائی تو ہم سب کے ہوش اڑ گئے ہم لوگ بھاگتے ہوئے عطل کے گھر پہنچے عطل کو ایک بستر پر بان دیا گیا تھا اس کے ماتا پتا اور ایک تانترک اس کے کمرے میں تھے اس کے ماتا پتا نے ہمیں اندر آنے سے منع کر دیا کچھ سمیہ بعد جب وہ تانترک بہار آئے تو ہم سے پوچھا اچھا تو تم لوگ ہو جو آدھی رات کو قبرستان میں داخل ہونے کی بے وکوفی کر چکے ہو جس طرح منوشیوں کا اپنا گرہواس ہے تو کیا آتما کا گرہواس نہیں ہو سکتا تم لوگوں کو پتا نہیں آدھی رات میں قبرستان میں داخل ہونے کی کیا سزا مل سکتی ہے پھر ہم نے ان تانترک بابا کو شروع سے ان تک سب کچھ بتایا پھر ان تانترک بابا نے کہا عطل کو ایک سنگیتکار کی آتما نے قبضہ کیا ہے عطل ایک سنگیتکار کی قبر کے اوپر بیٹھ گیا تھا جس کاران اس سنگیتکار کی آتما عطل کے شریر میں پرویش کر گئی ہے اب وہ آتما عطل کے شریر کے ذریعے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتی ہے ان تانترک بابا نے کہا آج سے ٹھیک اگلی چودویں رات کو ہم اسی قبرستان کی اسی قبر کے پاس عطل کو لے کر جائیں گے وہیں سے کچھ پرینام نکل سکتا ہے اگلی چودویں رات کو بارہ بجے وہ تانترک بابا عطل کو لے کر گئے وہاں پر عطل کو اسی قبر سے معافی منگوائی گئی عطل کو ایک گھیرے میں رہنے کو کہا گیا ان تانترک بابا نے اپنی چھڑی کو عطل کے ٹھیک سامنے پھیکا لگ بگ ایک گھنٹے تک یہ کریا چلی اور اس کے بعد عطل کو ہوش آ گیا اب اس بار اس کا شریر نینترن میں تھا وہاں کیا ہوا وہ صرف تانترک بابا اور عطل کے ماتا پتا ہی جانتے ہیں جو کسی کو بتانا پسند نہیں کریں گے اگلے دن عطل کو کسی ندی کے پاس لے جایا گیا اور وہاں اس کا شدی کرن ہوا اس دن کے بعد عطل کو ایک تعویز پہن کے رہنا پڑتا ہے عطل کے ساتھ اس کے بعد تو کبھی کچھ نہیں گھٹا لیکن جو کچھ گھٹا وہ بہت خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا عطل آج بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہے تو اندر سے کاب جاتا ہے وہ آج کے سمیں قبرستان تو کیا شام ڈھلنے کے بعد اکیلا کسی سونسان سڑک پر جانے سے بھی ڈرتا ہے خوف کی آندھی شاید اسے مرتے دم تک اپنے جھوکے میں لپیٹے رہے گی موسیقی 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 موسیقی